السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کچھ دنوں سے ایک ویڈیو کی لنگ گردش کر رہی ہے شوشل میڈیا پر خاص طور پر وارٹس اپ پر اس ویڈیو میں جدہ کے ایک صاحب ہیں وہ استعمال والے زیور پر زکاة کے حکم کی مطالق گفتو کر رہے ہیں ویڈیو کا جو انوان لگایا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ استعمال کے زیور پر زکاة نہیں ہے انگلیش میں اور اردو میں دونوں زبانوں میں یہ انوان لگایا گیا ہے جو صاحب گفتو کر رہے ہیں وہ بعض کبار علماء کے ویڈیو پیش کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ استعمال والے زیور پر زکاة نہیں ہے نہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ استعمال والے زیور پر زکاة نہیں ہے بلکہ یہ تأثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ زکاة دے رہے ہیں وہ ایک طرح سے کسی غلط فہمی کا شکار ہے یعنی وہ تمہید میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ استعمال والے زیور پر زکاة ہیں یعنی جو سمجھا جا رہا ہے وہ گویا کہ کوئی غلط فہمی کی وجہ سے انسان کو یہ لگتا ہے کہ استعمال والے زیور پر زکاة ہیں اس کے حالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے خدمت میں رکھنی تھی دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہی مسائل پر خاص طور پر ایسے فقہی مسائل جن میں ایک زمانے سے علماء کا اختلاف ہے یعنی صحابہ کے زمانے سے ہی اختلاف چلا آ رہا ہے ایسے مسائل پر اس طرح سے گفتگو نہیں کی جاتی ہے کہ آپ ایک طرف کے علماء کے بعض فتوے نقل کر دیں اور کبار علماء ہیں تو ان کے بڑے ہونے کا ایک حوالہ دے دیں اور اختلاف کی وجہ کے یہ بھی بیان نہ کریں اور جس لوگوں کے لئے آپ بیان کر رہے ہیں ان کیا صورتحال کیا ہے ان کا عرف کیا ہے اس کو بھی نہیں سمجھیں بعض علماء کے فتوے پیش کر کے اور ان کی کچھ دلیلیں پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ یہی موقف صحیح ہے پہلی بات تو فقی مسائل میں اس طرح سے گفتگو نہیں کی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اردو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو جو برل سقیر ہندو پاک کا معاشرہ ہے یہاں کا جو مزاج ہے یہاں کا جو عرف ہے اس کا خیال لکنا بھی ضروری ہے وہ کیوں ضروری ہے انشاءاللہ میں بھی آگے بتاتا ہوں دیکھئے یہ مسئلہ جیسا کہ میں نے کہا کہ صحابہ کے زمانے سے ہی مختلف ہی ہے کہ جو استعمال کے زیور ہیں ان پر زکاة دی جائے گی کی نہیں دی جائے گی اس میں بھی صحیح موقف کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کریں گے کہ راجہ موقف کیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سا زیور ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس پر زکاة دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اور کون سا زیور ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے یا کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے کہ اس پر زکاة ہوگی واجب ہے اس پر زکاة دینا دیکھئے زیور جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک زیور وہ ایک قسم کے زیور وہ ہیں جن پر زکاة دینا ضروری ہے اور اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ان پر زکاة دینا ضروری ہے وہ کون سے زیور ہیں وہ ایسے زیور ہیں گرچہ زیور کی شکل میں کسی کے پاس موجود ہوں لیکن ان کو رکھنے کا مقصد ادخار ہو ادخار کا مطلب یہ کہ ان کو باقیدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارا پیسہ اس کے ذریعے سے محفوظ رہے گا اور جب ضرورت ہوگی تو ہم اس زیور کو بیج کر کے اس کو اپنے استعمال ملا سکتے ہیں یا مشکل وقت میں یہ زیور بیج کر کے ہمارے کام میں آنے والا ہے تو یہ ادخار اس کو کہتے ہیں تو اگر ایسا زیور ہے جو اس نیت سے ہی لیا گیا ہے کہ یہ ہمارا ایک پیسہ محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے ہمارا ایک ویلت ایک جگہ پر محفوظ رہے گا اور بوقت ضرورت اس کو بیج کر کے وہ پیسہ یوز کیا جا سکتا ہے ایسے زیور میں زکاة دینا واجب ہے اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور اسی طرح سے ایسے زیور جن کو استعمال کے لئے بھی لیا گیا ہو لیکن استعمال کے ساتھ ساتھ ادخار کی نیت بھی شامل ہو یعنی استعمال بھی کریں گے اور ہمارا ایک پیسہ محفوظ رہے گا تجوری میں اور اگر کبھی ضرورت بھی تو زیور بیج کر کے وہ پیسہ استعمال میں لے آئیں گے تو اگر استعمال اور ادخار دونوں کی نیت ہے تو بھی ایسے زیور پر زکاة دینا واجب ہے اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے اب ہمارے یہاں پر ہندوستان کا جو مزاج ہے یہاں کا جو معاشرہ ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں عام طور پر بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ نبے فیصد عورتیں جو زیور لیتی ہیں استعمال کے لئے بھی استعمال کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ پیسہ محفوظ کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے ہمارا پیسہ ایک جگہ فسا رہے گا اور کبھی ضرورت ہوئی تو اس زیور کو بیج کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں پیسہ کسی بڑے ضرورت میں وہ یوز میں آ سکتا ہے تو یہ ادخار کی نیت ہوتی ہی ہے عام طرح پر نبے فیصد عورتوں کی ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سونا جو ہے وہ مختلف فارمیٹ میں ہوتا تھا دینار کی شکل میں بھی ہوتا تھا چاندی جو ہے وہ دیرہم کی شکل میں بھی ہوتی تھی تو الگ الگ فارمیٹ اس کے ہوتے تھے وہ گھٹلیوں کی شکل میں بھی ہوتا تھا اور زیور کی بھی شکل میں ہوتا تھا تو فقہ نہیں بحث کی ہے کہ جو پیسہ دینار کی شکل میں ہوتا ہے کیونکہ وہ نامی ہوتا ہے تو اس میں زکاة ہے اور جو زیور کی شکل میں ہوتا ہے مستعلق ہوتا ہے تو اس میں زکاة نہیں ہے لیکن وہ جو فقہ کے یہاں پر بحث ہے کیا وہ بحث این اسی وہی صورتحال ہمارے معاشرے میں بھی ہے تو ہمارے معاشرے میں وہ صورتحال نہیں ہے ہمارے معاشرے میں گرچہ کی سونے کی بسکٹ یا سونے کی کوئن ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی بہت اتنا زیادہ رواج نہیں ہوتا ہے اور جو کرنسی ہمارے ہاں پر ہے وہ کیونکہ سونے کی ہوتی نہیں ہے تو عام کر پر سونا جو خریدہ جاتا ہے چاہے وہ سیونگ کی نیت سے ہی خریدہ گیا ہو پیسہ ایک جگہ پہ جمع کرنی کی نیت سے ہی خریدہ گیا ہو لیکن وہ زیور کی شکل میں ہی خریدہ جاتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جو سونے کی دکان کرنے کے دکان کے لوگ ہوتے ہیں جو سونے کی تاجیر ہوتے ہیں سونار اس میں بہت سارے لوگ آفر بھی لگاتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں سے سونا لیا ہوا دوبارہ بیچیں گے تو ہم اتنا پرسنٹ کم کٹیں گے یا پھر کٹیں گے ہی نہیں تو سونار جو ہیں آپ جو سونار کا عرف ہے اور جو سونار ہیں ان سے بھی بات کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہندوستان میں جو فقی مسئلہ بیان کر رہے ہیں ہندوستان میں پاکستان میں برد سقیر میں جو عرف ہے سونا خریدنے کے حوالے سے جو مزاج ہے وہ اس مزاج سے مختلف ہے جس اور اس معاشرے سے مختلف ہے اس معاشرے کے لوگوں کے مزاج سے مختلف ہے جس معاشرے کے عوارے میں فقہانی گفتگو کی ہے اس فرق کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں عورتیں عام طور پر استعمال کے لیے بھی سونا خریدتی ہیں لیکن استعمال کے ساتھ ساتھ ان کی نیت ادخار کی بھی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارا پیسہ محفوظ ہو جائے گا ان کا بلکہ اصل جو ویلت ہوتی ہے ان کی وہ سونا ہی عورتوں کے پاس اصل سونا ہی ان کا مال ہوتا ہے تو جو یہ صورتحال ہے اس میں تو جو فقہ کے ہاں پر جو اختلاف ہے وہ اختلاف یہاں پر اپلا ہی نہیں ہوتا ہے وہ یہاں پر جو مزاج جب اگر عورت سونا استعمال اور ادخار دونوں نیت سے وہ رکھتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکاة دینا واجب ہے اس میں فقہ کا اتفاق ہے تقریبا اتفاق ہے فقہ کا اب آتے ہیں مان لیجئے گی کچھ عورتیں ہیں واقعیت ایسی ہمارے معاشرے کے اندر جن کے ذہن میں ادخار کی نیت نہیں ہوتی ہے یعنی خالصت ان ان کے ذہن میں ا epic mehrوں باتی کہ میں استعمال کے لئے لے رہی ہوں اور اس کو کبھی ضرورت کے وقت بیچنی کی میری نیت نہیں ہے تو ایسا وہ سونے کا زیور جو خالص استعمال کی نیت سے لیا گیا ہو اس میں زکاة ہے یا زکاة نہیں ہے اس کے بارے میں فقہ کا اختلاف ہے صحابہ کتاب کے زمانے سے اختلاف ہے صحابہ میں سے بعض اس میں زکاة کے قائل تھے ابن موسود ہیں ابن موسود کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ ہیں جو اس میں زکاة کی قائل ہیں بعد کے فقہ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن جب کسی مسئلے میں فقہ کا اختلاف ہو جائے علماء کا اختلاف ہو جائے تو ہم کو اختلاف ہونے کی وجہ سے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی ایک کول اختیار کر سکتے ہیں یہ تو تقلید والا مزاج ہو گیا کہ فلاں بڑے عالم ہیں تو انہوں نے کیونکہ فتوہ دے دیا ہے تو نہیں کرنا چاہیے فلاں عالم نے فتوہ دے دیا کہ زکاة نہیں تو زکاة نہیں ہے ہم تقلید کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں چاہے وہ سعودی عرب کے سب سے بڑے عالم کیوں نہ ہو وہ مملکہ کی مفتی کیوں نہ ہو کسی عالم کے فتوہ دینے سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی ہے جب فقہ کے یہاں کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کی دلیل زیادہ قوی ہے کس کی دلیل زیادہ راجے ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ علماء جو میرے علم کے مطابق راجے قول جو ہے جن کے پاس زیادہ قوی دلیل ہے وہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ استعمال والے زیور میں جو خالص استعمال کی نیت سے ہی لیے گئے ہیں ان میں بھی زکاة واجب ہیں ایسے علماء کا قول زیادہ راجے ہیں قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں ان دلائل کے ادبار سے ان کا قول زیادہ قوی ہے کیوں زیادہ قوی ہے اس کے وجوہات ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہیں سب سے پہلے تو جو سونے اور چاندی کے زکاة کی عمومی دلیلیں ہیں جن میں عام طور پر سونے اور چاندی کی زکاة دینے کا حکم آیا ہے جب سونے اور چاندی کی زکاة سونے اور چاندی میں زکاة واجب کر دی گئی ہے تو اب سونا اور چاندی کسی بھی فارمیٹ میں موجود ہو اس میں زکاة دینا واجب ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے این سونے میں اور این چاندی میں زکاة واجب کر دی کہ سونے میں زکاة دینا ہے چاندی میں زکاة دینا ہے تو اب سونا چاندی کسی بھی فارمیٹ میں ہوگا اس کی شکل بدلنے سے اس کا حکم نہیں بدلے گا سونے کا زیور ہونا زیور ہونا ایک وصف ہے وصف ہونے سے اس کا عین تبدیل نہیں ہوتا ہے یعنی سونا سونا ہی رہے گا اس کو زیور بنا دیں گے تو بھی وہ سونا رہے گا اس کی بسکٹ بنا دی جائے گی تو بھی وہ سونا رہے گا اس کی کوئن بنا دی جائے گی تو بھی وہ سونا رہے گا اس کا دینار بنا دی جائے گا تو بھی وہ سونا رہے گا جب سونے پر زکاة واجب قرار دے دی گئی تو اس کا وص بدلنے سے اس کا حکم نہیں بدلے گا کیونکہ اس کا عین نہیں بدلتا ہے عین وہ سونا سونا ہی رہے گا تو جتنی بھی حدیثوں میں یا جو قرآن کی آیتیں ہیں جن سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سونے اور چاندی کی زکاة واجب ہے وہ ساری حدیثیں اور ساری قرآن کی آیتیں اس بات کی دلیل ہے کہ سونے کے زیبر میں چاہے وہ استعمال کے لئے ہی کیوں نہ لیے گئے ہیں ان کے اوپر زکاة واجب ہے ان کی زکاة دینا ضروری ہے قرآن کی تو بہت مشہور آیت ہے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا 34 نمبر آیت ہے جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی زکاة نہیں نکالتے ہیں جو اس کا حق ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری آپ سنا دیں کہ ان کا سونا اور چاندی جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے اس کو جلایا جائے گا پگھلایا جائے گا اور اس کے چٹکے لگائے جائیں گے ان سے جلایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سونے اور چاندی کی زکاة نہیں نکالی ہے تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالی نے عمومی بات کہی ہے کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کی زکاة نہیں نکالتے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دیں اللہ تعالی نے کوئی یہ نہیں کہا کہ درہم و دینار میں یا کرنسی میں ہوگا یا سونا اور چاندی جو ہے وہ اگر بسکٹ کے شکل میں ہوگا دینار کی شکل میں ہوگا تب ہی ان کو عذاب ہے اور اگر وہ زیورات کی شکل میں ہوگا تو ان کو عذاب نہیں ہے جو ایک کامن بات کہی گئی ہے کہ سونا اور چاندی اگر ہے جمع کر رہے ہیں اور وہ ایک نصاب تک پہنچا ہوا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حق متعین کر دیا ہے اور اس کی زکاة نہیں نکال رہے ہیں تو ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا تو ایک عام بات ہے اس عام حکم سے استعمال والے زیور کو یا زیورات کو خارج کرنے کے لئے آپ کو خصوصی دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اس عام حکم میں سونے اور چاندی کی وہ زیور شامل نہیں ہے جو استعمال کے لئے بنایا گئے ہوں لیکن ایسی کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ استعمال کے زیور اس عام حکم میں شامل نہیں ہے اسی طرح سے اللہ گنیبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس معاملے میں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2290 اس میں اللہ گنیبی نے فرمایا مَا مِن صَاحِبِ زَحَبٍ وَلَا فِزَّتٍ لَا يُوَدِّ مِنْهَا حَقَّهَا اللہ گنیبی نے فرمایا مَا مِن صَاحِبِ زَحَبٍ کوئی بھی سونے کا مالک اللہ گنیبی نے دینار نہیں کہا اللہ گنیبی نے درہم نہیں کہا اللہ گنیبی نے کہا کوئی بھی سونے کا مالک ہو یا چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق نہیں ادا کرتا ہے اللہ نے جو اس کے اندر زکاة خاک رکھا ہے وہ نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے سونے اور چاندی کو تختے اس کے بنائے جائیں گے پھر وہ جہنم کی آگ میں گرمائیں جائیں گے اور پھر ان جہنم کی آگ میں گرمائیں کے بعد ان سے جو زکاة نہیں دینے والے تھے ان کے ماتھے کو اور ان کی کروٹوں کو اور ان کے پیٹ کو داغا جائے گا اور جب یہ تختیاں تھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ جہنم کی آگ میں گرمائیں جائے گا اور دوبارہ داغا جائے گا اور پچاس ہزار سال تک کے ایک دن جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اتنا دن ان کو عذاب ہوگا پچاس ہزار سال تک وہ عذاب ہوتا رہے گا اب دیکھئے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینار اور دینہم کی قید نہیں لگائی ہے عمومی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے جس کے پاس بھی سونا ہے اور چاندی ہے جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ہے اور اس کا جو حق اللہ تعالی نے زکاة کا رکھا ہے وہ اس کو عدا نہیں کرتا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی میں کوئی تفریق نہیں کی کہ زیبر اگر ہوگا تو اس میں زکاة نہیں ہے اور اس کے لئے عذاب نہیں ہے اور اگر دینار اور دینہم ہوگا تو ہی اس کے لئے عذاب ہے تو یہ جو عمومی حدیثیں ہیں ان سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سونا جو ہے وہ کسی بھی فارمیٹ میں موجود ہو چاندی جو ہے وہ کسی بھی فارمیٹ میں موجود ہو اگر انسان اس کی زکاة نہیں نکالتا ہے تو اس کو عذاب ہوگا اس کے علاوہ جو خصوصی حدیث ہیں زیورات کے متعلق آئی ہیں اس میں سے بہت مشہور حدیث یمنی عورت کے بارے میں ہے جو اللہ کی نبیس علیہ السلام کے پاس آئی تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے کنگن تھے دو موٹے موٹے سونے کے کڑے تھے تو اللہ کی نبیس علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم اسے کڑے کی زکاة دیتی ہے بزاہر سی بات ہے وہ کڑا سونے کا تھا اور اس نے ہاتھ میں پہنا ہوا تھا یعنی استعمال کے لئے استعمال کر رہی تھی اس کو باقاعدہ اللہ کی نبیس علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کی زکاة نکالتی ہو کہ نہیں نکالتی ہو اس نے کہا کہ میں نہیں نکالتی زکاة تو اللہ کے نبی سلسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ قیامت کی دن ان کڑوں کے بدلے میں تم کو آگ کے کڑے پہنائے جائیں تو اللہ کے نبی سلسلم کی یہ بات سنتے ہی اس عورت نے وہ کڑے نکالے اور اللہ کے نبی سلسلم کو دے دئی اور کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں یہ روایت Abu Daudمی موجود ہے نسعی میں موجود ہے شیخ الوانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے امام نووی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے امام ابن ملکتان نے اس کو حسن قرار دیا ہے امام زائلین نے اس کو حسن قرار دیا ہے ابن ملقین نے اس کو حسن قرار دیا ہے حافظ ابن مجر نے بلغ المرام میں کہا ہے کہ اس کی سنت قوی ہے اور یہ روایت اس مسئلے کے اندر نس کی حیثیت رکھتی ہے یعنی اللہ کے نووی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نہ صرف عام طور پر کہا کہ سونا بلکہ جو سونے کا کڑا تھا اور اللہ گنیبی دیکھ رہے تھے کہ وہ اس کو استعمال کرنے کے لئے ہی اس کو بنایا اور استعمال کر رہی ہے اللہ گنیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زکاة دینے کا حکم دیا تو اس حدیث کے ہوتے ہوئے گرچہ جناب کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں کلام ہیں حدیث میں کلام ہونے سے کا یہ مطلب تھوڑی نہ کہ حدیث قابلے قبول نہیں ہوتی ہے کلام تو بہت ساری حدیثوں میں ہوتا ہے کلام تو صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیثوں میں بھی ہو جاتا ہے کلام ہونے سے کوئی روایت ضعیف نہیں ہوتی ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ کلام ہونے کے بعد کلام کرنے والے کس نتیجے پر پہنچے ہیں اور کس کا نتیجہ زیادہ صحیح ہے تو محاذ یہ کہنا کہ فلاں حدیث میں کلام ہیں کلام ہونے سے روایت ضعیف نہیں ہو جاتی ہے اور حافظ ابن حجر زائد سی بات ہے بہت بڑے حدیث کے علم ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ سنت قوی ہے اور عام طور پر تو اس زمانے میں ہم شیخ علمانی کا جو حکم ہوتا ہے اس کی طرف اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو شیخ علمانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے امام نوبی نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے تو یہ حدیث ہو گئی ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتخات جو بٹی مٹی انگوٹھیاں ہوتی ہیں وہ ہاتھوں میں پہنی ہوئی تھی جو چاندی کی انگوٹھیاں تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے پہنی ہے زینت اختیار کرنے کے لیے آپ کے لیے سجنے کے لیے میں نے یہ پہنی ہے آپ کے لیے میں نے زینت اختیار کی ہے تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تم اس کی زکاة دیتی ہو تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں یا پھر ماشاءاللہ کا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حسب کی من النار کہ یہ تم کو جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو چاندی یا گھٹھی تم نے پہنی ہے یہ تم کو جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہیں یہ حدیث بھی سری ہے شخیلوانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ بھی بہت سری حدیث ہے سنن نبی دعوت کی روایت ہے حضرت عائشہ کے ہاتھ میں زیور ہے چاندی کا زیور ہے اور وہ خود بتا رہی ہیں کہ اس کا مقصد کوئی زخیرہ اندوزی کرنا نہیں ہے ادخار نہیں ہے بلکہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے سجنے سبرنے کے لئے استعمال کرنے کے لئے یہ میں نے انگوٹھیاں پہنی ہے اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو زکاة میں نہیں دوگی اس کی زکاة ادا نہیں کروگی تو یہ تمہارے تم کو جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہیں تو یہ ساری حدیثیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں ساری حدیثوں کو بیان کرنے کا یہاں پہ موقع نہیں ہے کہنی کی بات یہ ہے کہ اگر استعمال اور ادخار دونوں کے نیت سے پینا ہے تب تو اس کو لازمان زکاة دینی ہے اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے اور اگر صرف استعمال ہی کی نیت سے وہ زیور لیا ہے تو بھی اس پر زکاة دینی ہے علماء کا صحیح قول یہی ہے صحابہ میں ابن مسود سے ثابت ہے حضرت عمر سے بھی ایک قول منقل ہے ابن مسود سے صدی بن عباس عبداللہ عمر سے ان لوگوں سے منقل ہے علماء میں بھی بہت بڑی تعداد ایسا علماء کی ہے جو صرف استعمال کے لیے لیے گئے زیور میں زکاة دینے کا حکم دیتے ہیں امام بنیفہ اور سارے آہناف جو ہیں وہ اسی کے خیال ہیں حضرت احمد سے بھی ایک قول منقل ہے حضرت امام مالک سے بھی ایک قول منقل ہے ابن المندر ہیں خطابی ہیں ابن حضم ہیں سنانی ہیں سعید بن مسیب ہیں سعید بن جبیر ہیں عطا ہیں مجاہد ہے عبداللہ 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 عبدالد ہیں جابر بن زید ہیں ابن شبرمہ ہیں میمون بن مہران ہیں امام زہری ہیں سوری ہیں معاصر علماء میں بھی جو بڑے بڑے علماء ہیں آپ نے سعودی عرب کے بعض علماء کا حوالہ دیا جو سعودی عرب کے سب سے مقبول ترین علماء میں سے ہیں شیخ ابن باس شیخ ابن حسیمین دو میں اس بات کے قائل ہیں کہ استعمال کے دیور میں زکاة دینے چاہئے انہی کے معاصر بہت بڑے عالم شیخ الالوانی رحمہ اللہ ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ استعمال کے زیور میں زکاة دینی چاہیے ادنی جیورین سعودی کے بہت بڑے عالم ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ استعمال کے زیور میں زکاة دینی چاہیے اور سب جانے دیں آپ جو اللجنت الدائمہ ہیں افتا کی جو دائمی فتوہ کمیٹی ہے اس کا بھی یہی فتوہ ہے کہ استعمال کے زیور میں زکاة دینی چاہیے ہندوستان کے علماء عبد الرحمان مبارک اور ہندوستان کی بیشتر علماء اسی بات کے قائل رہے ہیں اور ہندوستان میں اسی کا رواج رہا ہے عمومی فتوہ علماء کا یہی رہا ہے کہ استعمال کے ذیور میں زکاة ہے اور دینا چاہیے عورت کو اگر اس کے پاس نساب تک پہنچ رہے گرچہ اس نے استعمال کے لئے کیوں نہ لیا ہوا ہے تو صرف بعض بڑے علماء کا حوالہ دے کر کے آپ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ استعمال کے ذیور میں زکاة نہیں ہے یہ رویہ غلط ہے دوسری طرف بھی بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور خاص طور پر معاصر علماء میں تو سارے ہی بڑے علماء ہیں سارے تو نہیں لیکن بہت بڑی دادات میں ایسے علماء ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ استعمال کے ذیور میں زکاة دینا چاہیے تو یہ دو باتوں گئیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ایمان والے بندے کا ہونا چاہیے کہ اس اختلافی مسئلے میں وہ موقف اختیار کرے جس میں احتیاط کا پہلو زیادہ راجے ہیں اللہ نے فرمایا جو شک والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو اور ان چیزوں کی طرف جاؤ جن میں شک نہیں ہے تو احتیاط بھی اسی میں ہے کہ عورت استعمال کے ذیور میں سے بھی زکاة نکال دے اگر وہ استعمال کے ذیور میں سے زکاة نکال دیتی ہے تو کسی کے ہاں وہ بھی گنہگار نہیں ہوگی جو علماء یہ کہتے ہیں کہ استعمال کے ذیور میں زکاة نہیں ہے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر زکاة دے دیتی ہے تو اس کو سواب ملے گئی تو اگر نکال دیتی ہے تو کسی کے ہاں پہ بھی وہ گنہگار نہیں ٹھہرتی ہے لیکن اگر زکاة نہیں دے رہی ہے تو علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ یہ گنہگار ہوگی اگر یہ زکاة نہیں دے رہی استعمال والے ذیور میں سے تو جو شبہات والی چیزیں ہوتی ہیں اللہ نے فرمایا کہ حلال بھی بین ہے واضح ہے حرام بھی واضح ہے لیکن حلال اور حرام کے بیچ میں بعض مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں تو مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے اگر مشتبہ چیزوں سے آدمی بچتا ہے تو اس کا دین اور اس کی عزت سلامت رہتی ہے تو مشتبہ چیزوں کی جو تفسیر علماء نے کی ہے حافظ ابن حجر وغیرہ نے اس میں ایک کال یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایسے مسائل جن میں علماء کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس میں وہ مشتبہ ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی ایسے مسائل میں بھی جہاں علماء کا اختلاف ہو تو ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو شبے سے باہر لے کر کے جائیں انسان کو جو مشتبہات سے بچنا چاہیے تو اگر آپ زکاة نہیں نکالتے ہیں آپ کے پاس استعمال کا زیور ہے اور اس میں سے آپ زکاة نہیں نکالتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ کا مال مشتبہ ہے وہ حلال ہے کی نہیں ہے کیونکہ زکاة جو ہے وہ مال کی گندگی ہوتی ہے اور اگر وہ مال کے اندر ملی ہوتی تو پرے مال کو گندہ کر دیتی ہے تو مشتبہ چیزوں سے بچنے کا بھی دقاضہ یہی ہے کہ آپ زکاة نکال دیں آپ زکاة نکال دیتی ہیں تو دونوں طرف کے جو علماء استعمال میں زیور کے زکاة کے قائل ہیں اور جو نہیں قائل ہیں دونوں کے ہاں پر آپ کو سواب ملے گا لیکن اگر آپ نہیں نکالتی ہیں تو بعض علماء کے ہیں آپ گنے گار ہوں گی بعض کے ہیں آپ گنے گار نہیں ہوں گی اور شبہ کی وجہ سے زکاة ایک فریضہ ہے اور اس فریضے کو شبہ کی وجہ سے زائل نہیں کیا جا سکتا ہے کسی کو شبہ ہے کی زکاة ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے اس شبہ کی وجہ سے ایک فریضہ زائل نہیں ہوتا ہے بہرحال یہ بعض چیزیں جو ذہن میں وقتی دور پہ تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں ساری بات کا خلاصہ یہ ہے پہلی چیز جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ ہمارے یہاں کے عرف میں عام طور پر زیور لیتے ہوئے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ استعمال کے لئے بھی ہے اور یہ ہمارا ویلت بھی ہے ہمارا مال بھی ہے ضرورت کے وقت کی کام آئے گا تو اگر ذہن میں ادخار کی نیت ہے تب تو علماء کیا کوئی اختلافی نہیں کہ اس میں سے آپ کو زکاة دینی پڑے گی اور اگر ادخار کی نیت نہیں ہے صرف استعمال کے لئے ہے تو بھی اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس میں زکاة دینی چاہیے اس کے بارے میں جو عمومی دلیلیں ہیں ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زیور کو بھی شامل ہیں اور زیور کے علاوہ دوسرے فارمیٹ میں سونا ہوتا ہے اس کو بھی شامل ہیں اور خصوصی طور پر بھی جو دلائل ہیں گرچہ ان حدیثوں میں بعض علماء نے کلام کیا ہے لیکن صحیح بات ہے کہ وہ حدیثیں ثابت ہیں اور ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ استعمال کے زیور میں زکاة دینی چاہیے صحابہ میں بھی بڑی جماعت کا یہ قول ہے علماء میں بھی بہت بڑی تعداد میں علماء اس کے قائل ہیں معاصر علماء میں بھی بہت بڑی تعداد میں اس کے قائل ہیں ہندوستان کے علماء طور پر یہی فتوہ دیتے ہیں اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ استعمال کی زیور میں زکاة دی جائے اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شبہات سے بچا کر کے رکھیں اور اللہ تعالی ایمان اسلام پر قائم رکھیں زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ موت کے وقت شہادت کا کلمہ ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ